ڈلی سے ہمارے سمورتہ جتندر بھارٹی موجود ہیں جتندر یہ بتائیے وہاں پر لوگ کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر جو مسلمان ہیں جب اب ہندو بتانے کی کوشش کی جاری ہے مسلمانوں کے پوروجوں کو بلکل دیکھئے میں سب پہلے ہمیں لوکیشن دکھاؤں ہوں میں زامہ مسجد کے چھیک باہر ہوں اور یہاں پر مسلم کیا سوچتے ہیں بات کرنے کے لئے میں ساتھ موجود ہے یہ بتائیے کہ گلام نبی آزاد صاحب نے بولا ہے کہ سب پہلے ہندوی تھے اور اس کے بعد کئی نیتاؤں نے بیان دی ہے فالدللہ صاحب نے دیا ہے اور اس نے دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بحث ابھی ہو رہی ہے اس کے معنی کیا ہے دیکھئے جی بحث تو یہ شروع سے چلی آ رہی ہے لیکن جو مسلمان ہیں نا جیسا آج ہم جو پیدا ہوئے ہیں ہمیں پچاس پچپن سال کے عید ہو گئی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے اٹھتے ہی مسلمان کا دھرم دیکھا ہے ایمان پہ چل رہے ہیں اور ہم ہر دھرم کا سممان کرتے ہیں ہر دھرم کا اور ہندوستان ایک ایسی محبت کی مثال ہے پوری دنیا میں جو کی اس مثال کے کوئی جواب بحث ہو رہی ہے اس کا کیا معنی لگا ہے جو یہ بحث کر رہے ہیں نا یہ غلط چھیڑتے ہیں اور الیکشن آتے ہیں جب ہی چھیڑتے ہیں آپ کہہ رہے چناؤ بھی مسلم ہے بلکل چناؤ کے اندر یہ مسئلہ ہمیشہ آتا ہے اندو مسلم کا یا کون جاتی کیا ہے کیا نہیں ہے ہم لوگ ہمارے آس پاس میں پورا محلہ ہندو ہے آدم محلہ ہندو آدم مسلمان ہے بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوتروں کو شادی میں بلاتے ہیں شادیوں میں آتے جاتے ہیں محبت سے ایک دوتروں کا گھر بلاتے ہیں تو ہمارا جو ہندوستان کا کلچر ہے نا اس کلچر کو بنا رہینا تو ہمارا تو سبھی بھائیوں کے ہندوستان کی جو سرزمین ہے وہ محبت کی سرزمین ہے اور یہاں سب ملجول کر رہتے ہیں اس طرح کے بیان سیاسی ہیں یہ دلی کے لوگ کہہ رہے ہیں لکھنو کے لوگوں کی کیا رہا ہے پریتی بلکل میں آپ کو سب سے پہلے یہاں کا ایریا دکھا دوں اس سمعے میں لکھنو کے چوک ایریا میں ہوں یہ پرانا لکھنو کہا جاتا ہے اور یہاں میں میں لوگوں سے بات کروں گی کیونکہ جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے نیتا بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے پوروزوں کو ہندو بتایا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا سیاسی بیان ہے میں نے جیسے ابھی آپ لوگ آپ کو بتا جائے گی کہ ہم لوگ یہاں پہ دلوان پہ آنر ہے ہی نہیں میں کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے یہ بیان ہے گنام نبی آزاد نے بیان دیا ہے کہ جو مسلمان کے جو پوروز ہیں وہ ہندو ہیں جو مسلم دھرم ہیں وہ ابھی آیا ہے ہم لوگ سیاسی لوگ نہیں ہم آپ سے بارے میں کوئی بات کرنا جائے گی چلیے ٹھیک ہے یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں پریتی ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئیں کچھ اور لوگوں سے آپ بات کرے گا بیہار کی راج دھانی کا رکھ کرتے ہیں پٹنا کا روپیش وہاں پر ان بیانوں کو لے کر کیا سوچ ہے تیکھیں بلکل جو آپ کا سوال ہے وہ سوال لے کر سیدھے ہم لوگوں کے پاس ہی چلتے ہیں مسلم بہول علاقے میں ہم موجود ہیں ٹھیک اس کے بغل میں جامعہ مسجد بھی ہے ہنمان مندیر بھی ہے ٹھیک بغل میں اور پٹنا یہ بتائیے کی کیا سوچتے ہیں آپ جس طرح سے گلام نبی آجاد نے کہا پھر اس کے بعد سے عبداللہ صاحب نے کہا عبیسی کا بیان آ رہا ہے تو یہ جو بیانات ہیں اس کو آپ کا نظریہ کیا ہے اس بیان پر وہ لوگ کا کوئی کام نہیں ہے گلام نبی آجاد صاحب یا عبداللہ صاحب انہوں نے یہ کہا کے مطلب کی وہ صحیح دھنگ سے نہیں کہا ہے حالانکہ ہمارے جب اسلام دھرم چودہ سو ابھی بیالیسوہ ہجری چل لئی ہے ہمارے نبی صاحب نے شروع سے اسلام پھرے کوئی آج کا اسلام نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے پہرے پوزور ٹھیک ہے مان سکتے ہیں کہ ہندو ہو سکتے ہیں بغل میں ہمارا اسٹیشن ہے جہاں پتنا جکسن ہے وہاں مہابیر مندل ہے کیا نام ہو آپ کا؟ محمد نور عالم آپ کا کیا نام ہے؟ محمد علیہ صاحب کیا سوچتے ہیں آپ اس بیان پر کیوں ہو رہی ہے یہ بیان باجی اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کاؤرس والے لوگاں کچھ ہی بول سکتے ہیں ہم لوگ تو صرف مزید کو جانتے ہیں انہی کو جانتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ملی جنی پرتگریہ عام لوگوں کی سامنے آ رہی ہے مسلمانوں کی سامنے آ رہی ہے